المقتفی باللہ بنیاباس کا خلیفہ ہے اس کے دور میں سہلاب آیا شہر مکہ میں خان کعبہ کی دیواریں منحضم ہو گئیں اور حجر اصد بردہ اور اس وقت یہ تیہ ہوا کہ خان کعبہ کو دوبارہ تامیل کیا جائے گا اور حجر اصد کو نصف کیا جائے گا اب القسم جعفر ابن محمد ابن قولوائے قم کے ایک عالم ہیں اور معصومین کے رابی بھی ہیں ان تک جب یہ خبر گئی کہ حجر اصد نصف ہوگا تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ حجر اصد کو معصوم کے علاوہ کوئی نصف نہیں کر سکتا اچھا بھئے اب یہاں روک دو تمہیں یاد ہے کہ مکہ میں سہلاب آیا تھا میں نے کسی دن اشارتاً بیان بھی کیا مکہ میں سہلاب آیا دیواریں منحضم ہو گئیں حجر اصد در پر اور عربوں نے چاہا کہ اسے نصف کرے وہ نصف نہ ہوا پھر پیغمبر اکرم سے درخواست کی گئی اور پیغمبر اکرم نے اسے چادر میں رکھا قبیلوں سے کہا اسے اٹھاؤ اور اپنے ہاتھوں سے نصف کیا وہ نصف ہو گیا مشہور واقعہ اچھا پھر دوسری مرتبہ یوں تو حجر اصد کئی مرتبہ گرا ہے تو ایک بڑے واقعہ سنا رہا ہوں یزید نے خانہ کعبہ پر منجنیر سے حملہ کروایا تھا یہ واقعہ تمہیں معلوم ہے اچھا اس سے پہلے کیا کروایا تھا اس نے واقعہ ہرہ ہرہ میں نبوی میں گوڑے بنوا دیا تھے مدینے کو تخت و تراج کروا دیا تھا اچھا اس سے پہلے کیا کروایا تھا کرولا پہلے کرولا پھر مدینے پر حملہ پھر مکہ پر حملہ کچھ سمجھ میں آیا کرولا کا حسار جب توڑا ہے اس نے جب نبوت پر حملہ کیا ہے اور نبوت کے حسار جب توڑا ہے جب تو حید پہ حملہ کیا ہے میں بہت سیدھی بہت سامنے کی باتیں کرتا اچھا بھئی تو منجنیر سے حملہ کروایا یزید نے حضرت عبداللہ اپنی زبیر کے خلافت آئیم پی مکہ میں اور خانے کعبہ منحلی ہو گیا اور جب تعمیر کیا گیا آسرہ نو باد میں تو جب بھی حضر احساد کو کھا کر رکھنے کی کوئش کی زمین بھی گئی بڑھا لوگ پریشان ہو گئے کوئی بوڑھا بولا کہ یہ ٹھکے گا اگر اپنی جگہ پر تو دست عصمت سے ٹھکے گا بولاؤ سیدہ سجاد کو بولاؤ سیدہ سجاد آئے اور آنے کے بعد انہوں نے حضرت عبداللہ کو اٹھایا اس کے جگہ پر دست پر دیا یہ تاجیخی واقعات ہیں اپنے گھر کی کتاب پر نہیں پڑھ رہا اب زمانے گزرتے رہے سن تین سو سینٹی سی مقتفی بللہ کی حکومت ہے اور مقتفی بللہ کی حکومت میں قرامتہ قرمتی ایک کون تھی وہ آ کر مکہ پہ حملہ کر کے حضرت عصد اخاڑ کے لے گئی بعد میں مسلمانوں نے قرمتیوں پہ حملہ کیا انہیں بہرین کے قریب شکعت فاش تھی اب یہ سیچویشن ذہن میں ہے کہ سن دو سو پچھپن ہجری میرے بارمے امام کی بلادت کا سن آٹھ ربیل اول سن دو ساٹھ ہجری کو گیارمے امام کی شادت اور سن دو ساٹھ ہجری کی نو ربیل اول میرے بارمے امام کی امامت کا پہلہ دیں اب ظاہر ہے کہ بردگ تو جانتے ہیں یہ تو میں نوجوانوں تک کچھ معلومات عامہ پہچا رہا ہوں ہو گئی بات سن دو سو ساٹھ جب سے امامت کا آغاز ہوا نا وہ پیڑیٹ کہلاتا ہے چوہتر پچھتر سال کا غیبت سوگرہ تو دو سو ساٹھ سے تین سو انتیس ہجری تک غیبت سوگرہ اس میں نبوابِ ارباہ تھے کبھی پھر صحیح خدا کی قسم موقع نہیں ہوتا کہ اس شہزادے کا تذکرہ کیا جائے ٹھیک ہے موقع نہیں ہوتا لیکن جی چاہتا ہے کہ یہ واقعہ چھوٹا تھا واقعہ سنتے جاؤ بس جوہ چھوٹا تھا واقعہ تو سن تین سو انتیس ہجری سے غیبتِ قبرا کا آغاز کہ آپ کوئی ملے گا نہیں اور یہ واقعہ کب کا ہے سن تین سو سنتیس ہجری کا انتیس تیس اکتیس بتیس تیس چونتیس پہنتیس چھتیس سنتیس میں نے چونکہ انتیس کو شامل کر لیا تو یہ نو سال بنے آٹھ سال بعد غیبتِ قبرا کے آٹھ سال بعد کا یہ واقعہ ہے جعفر ابن محمد ابن قولویش چلا ان سے کہ میں خانہ کعبہ کے قریب پہنچ کر کھڑا ہوں غیبتِ قبرا کے آٹھ سال کے بعد اور وہ شخص جس کے دستِ متحر سے حجرِ اسوات نصب ہو جائے گا میں اس کا دامن تھام دوں گا وہ یہ زمانے کا امام وہ چلا ان سے بغداد آیا بغداد میں بیمار ہوا اور اتنا بیمار کہ صاحبِ قراش ہو گیا جعفر ابن محمد انہیں قولویش یہ سن یادت کا ست تین سو سنتیس ہجی اتنا بیمار ہوا کہ اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا اس نے سوچا کہ یہ وقت تو ضائع ہو جائے گا اور حجرِ اسوات کی تنصیب کا دن خریب آ گیا ہے اس نے ایک شخص کو بلائیا اس کا نام ہے ابن حشام تاریخ نے لکھا ابن حشام اسے ایک خط دیا کہ جو شخص حجرِ اسوات کو نصب کرے اس کے ہاتھ میں یہ خط دے دینا اس میں لکھا فرزندِ رسول آپ پر اللہ کا سلام ہو میں آپ کی زیارت کے لئے آ رہا تھا لیکن بیمار ہو گیا پہلا سوال یہ ہے کہ میں اس بیماری سے بچ جاؤں گا یا نہیں اور دودھا سوال یہ ہے کہ میں اگر اس بیماری سے بچ گیا تو کتنے سال زندہ رہوں گا بس کہا یہ اس شخص کو دینا جو حجرِ اسوات کو نصب کردے اور اس کا جواب لے آنا یہ بہشام چلا اور پوری طاقت کے ساتھ وہ اس مقام پہ پہنچ گیا جہاں حجرِ اسوات نصب ہونے والا تھا اس نے دیکھا کہ بڑے بڑے عراقین سلطن وہ جاتے ہیں باوزر حسن کر کے اور حجرِ اسوات کو رکھتے ہو کر پڑتا ہے اور مجمع میں ایک حیرانی کا عالم ہے کبھی کیسے نصب ہوگا مجمع ابھی داہنے باہر دیکھ رہا تھا کہ ایک خوبصورت نوجوان مجمع کے اندر سے نکلا آگے بڑا داہنے ہاتھ سے پتھر کو اٹھایا اسے نصب کیا اور وہاں پہ چلا راہ بھی کہتا ہے کہ مجمع اس واقعے سے اتنا حیرت زدہ ہو گیا کہ خوشیوں میں خوشیوں میں مبہود ہو کے رہ گیا اور لوگوں کی نگاہ اس جوان پر نہیں پڑی وہ جوان چلا ابنہ حجام اس کے پیچھے دھوڑا مجمع سے وہ جوان نکلا ابنہ حجام کہتا ہے کہ وہ بہت آہستہ جا رہا تھا اور میں اس کے پیچھے دھوڑ رہا تھا لیکن میں پہنچ نہیں پا رہا تھا اس تک میں نے میں نے پکار کے کہا بھئی اپنا خات کو لے لے وہ جوان رکا کہنے لگا جعفر ابنہ محمد تمہارا سلام پہنچا دینا اور کہہ دینا کہ اس مرد میں تمہاری بوت رہی ہے اور ابھی تیس سال اور زندہ رہو گے اس نے آگے جب پیغام دیا ہے تو اسی دن جعفر ابنہ محمد ابنہ قولوے صحیح و سالم ہوئے اور تیس سال تک زندہ رہے سن تین سو سٹھ سٹھ ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور انہوں نے اس واقعے کو خود اپنی کتاب میں لکھا موسیقی موسیقی